بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کی طرف سے دس لاکھ روپے کی انشورنس صحت کارڈ کے ذریعے آپ اسے اکتیس مارچ تک اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو چار میسیجز کیسے آئیں گے ایر فائیب ڈبل زیرو پر اس آفر سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ کو کون کونسی بیماری کا علاج ملے گا اس کے مکمل انفرمیشن جانے سے پہلے اگر آپ ورڈ سے آن لائن چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپشن پر ویب سیٹ ملے گی سیج آف سیٹی ڈاٹ کم آپ کو ورڈ سے آف کے تھوڑ تمام الٹس ملتی رہے ہیں ہمیں جوائن کریں ورڈ سے آف کے گروپ میں یہاں پر ویب سیٹ پر آپ کو گھر بیٹ کے پیسے کمانے کے ایڈیے انٹرنیشنل سٹڈی ویزوں کے نیچے ہی گورنمنٹ سیکٹرز کی جیٹیلز میں لنک ملے گا یہاں پہ صحت کارڈ کا جو کہ آپ کو یہ تمام انفرمیشن سب سے پہلے ملیں گی اس کے جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کو یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن پر لنک ملے کلک کرنے سے مل جائے گا جیسے کلک کرنے کے بعد آپ اس کا مکمل میتھر سمجھ سکیں گے اب اوفیشلی گورنمنٹ کی طرح سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ اس اپرچنیٹی کو کیسے گین کر سکیں گے آپ کو مکمل انفرمیشن پہلے ہم ویڈیو میں سناتے ہیں اور مزید پھر آگے چل کے آپ کو بات اکسپرین کرتے ہیں ویلکم بیک قومی صحت کارڈ جو ہے سکومت نے خیبر پکتونکہ سے اس کا آتا بڑھا دیا ہے وہ کنکہ ان علاقوں کے اندر اس دفعہ اس کا اجراہ کا فیصلہ کیا گیا اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صحت سہولت پروگرام کے تحت جو کون کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج ممکن ہے امراض قلب زیابیتر سے مطالق پیچید گیا جن میں اسپتال کا داخلہ ضروری ہے حادثاتی چوٹیں سڑک کا حادثہ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ جلنے کا علاج آسابی نظام کا علاج گردوں کی بیماری پیونکاری سرطان کے امراض دائمی بیماریاں مثلن یرکان ہپیٹائیٹس بی سی تھلسیمیا حمل زچگی ابتدائی طور پر قومی صحت کارڈ کے تحت سالانہ پی خاندان سات لاکھ روپے تک کا علاج ممکن تھا لیکن اب حکومت اس کو دس لاکھ روپے تک کا علاج بنا رہی ہے کون سے ہسپتال سے علاج ممکن ہے یہ ویب سائٹ ہے جس میں پرائیویٹ ہسپتالوں کی لسٹ دی گئی ہے جہاں سے صحت کارڈ کے لیے ذریعے علاج کروانا ممکن ہے اس صحت کارڈ کو ہم ذرات سمجھیں گے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب موونی خصوصی برائی سہت ہمارے ساتھ خود موجود ہیں بہت سارے بیسک سوالات جو آپ کے بھی ہیں مجھے بڑی کیوریوسٹی کہ آخر یہ کام کس طرح سے کرتا ہے ڈاکٹر سب سے پوچھیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر سب سے پہلے تو ہماری ساری ٹیم کے جو لوگوں نے نا انڈیویجولی اپنا اپنا آئیڈی کارڈ نمبر بھیجا ہے ایٹی فائیو ہنڈرڈ پہ ہاں میں مختلف جواب آئے ہیں اب ذرا ان جوابوں کے روشنی میں اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں فور اگزامپل جب میں نے بھیجا تو مجھے جواب یہ آیا کہ آپ بطور خاندان سربراہ قومی صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں اچھا اب میں بطور خاندان سربراہ کیسے ہوں یہ کیسے تیہ ہوگا کہ سربراہ کون ہے کس خاندان میں اور اس کے نام پہ یہ کارڈ آئے گا سربراہ کی ڈیفنیشن جی نادرہ کے اندر ہے وہ ایسے ہے کہ جو اس کی ٹپیکل ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کو انگریزی میں ہم نکلیر فیملی بولتے ہیں یا جو امیڈیٹ خاندان آپ کا ہے ایک ماں باپ ان کے بچے تو اکثر اوقات وہ خاندان کا سربراہ جو ہے وہ خاندان یا گھر کا باپ جو ہوتا ہے لیکن جب آپ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو تصور کرتا ہے کہ آپ اس یونٹ میں سے سوال پوچھ رہے ہیں اور دیر فور آپ کی جو الیجیبیلیٹی ہے آپ کا اس کے لیے اہل ہونا یا نہ ہے وہ اس اس ڈیفنیشن کے بیسس پہ ہے تو ان ادر ورڈ نادرہ میں ہماری لسٹنگ ایس انڈیویجنلز ہوتی بطور فرق لیکن ساتھ نادرہ کے پاس یہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ کون سا فرق اس کے ساتھ منسلک ہے رشتہ ازدواج میں یا ان کے بچے یا ماں باپ تو وہ ادر سے وہ چیز ڈرائیب ہو رہی ہے اور اس میں کہیں کہیں اگر کوئی مسٹیک ہو تو اس کو کریکٹ بھی کروانے کی ضرورت ہے کہ بساو کا کس کی شادی ہو گئی وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی سسٹم میں یا اس کا انٹری نہیں تو یہ یہ معاملہ تو کیونکہ یہ ایشو لگ رہا کہ اس میرے والد صاحب بھی حیات اور میرے خواند بھی ہیں سو مجھے جب یہ خاندان کا سربراک والا میسیج آئے تو میں نے کہا سمجھ لوں کہ یہ کیسے تیہ ہو رہا ہے اچھا ایک تو آپ نے یہ کلیر کر دیا ہماری ٹیم میں ایک ہے نہیں انہوں نے اپنا اسی طرح سے جب میسیج بھیجا راکس صاحب تو ان کو یہ آیا کہ آپ ابھی قومی صحت کارڈ پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں سو جن کو یہ میسیج آ رہے کہ آپ اہل نہیں ہیں انہیں یہ کیوں میسیج آ رہے ہیں اچھا پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کو ہم دیکھنے کے اہلیت کس طرح سے شروع ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ وہ تمام علاقہ جات جہاں یہ اس کا جسے کہتے ہیں ریجسٹریشن اور اس کا کام شروع ہو رہی ہے پنجاب گلگت بلتستان اے جے کے اسلام آباد اور کے پی کے یہاں یہ چیز چلتے ہیں لیکن جو چیز دیکھنے کی ہے کہ آپ کا مستقل پتہ ان جگہوں میں سے کسی ایک کا ہو تو پہلی تو شرط یہ ہے دوسرا یہ ہے چونکہ یہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے تو اس میں جو اس کا اجراہ ہے اس کی جو سٹارٹ ہے وہ تھوڑا فیز وائز ہو رہا ہے تو اکتیس مارچ تک سارے پنجاب میں یہ مکمل ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مستقل پتہ کسی ایسی جگہ میں ہو کسی ایسی ڈسٹرکٹ میں ہو کسی ایسے شہر میں ہو جہاں یہ چیز ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہو ایکٹیویٹ انشاءاللہ اکتیس مارچ تک سب ہو جائے اچھا جو ہماری تیسری ٹیم میمبر ہیں اکرا اچھا انہوں نے اپنا جب یہ بھیجا تو یہ ان پر لکھا آیا ہے کہ وہ بما دو افراد قومی صحت کارڈ کے لیے اہل ہے پھر ان کے والد صاحب کا جب ہم نے آئیڈی کارڈ بھیجا تو پھر اس میں بتایا گیا جی کہ وہ اپنے دو افراد قومی صحت کارڈ کے لیے کے ساتھ اہل ہے تو یہاں پہ وہ ٹری جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اس کیس میں سو آب 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 یہ یہ ایک اپٹیمم جو کیس ہمارے سامنے آئے کہ بھی یہاں پہ وہ ایڈنٹیفائی کر رہا ہے دونوں کو علیدہ علیدہ اچھا اب ہم نے یہ میسیج بھیج دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں جوابی میسیج آیا ہے جس میں ان ہاسپٹلز کی لسٹ بھی ہے تو اب اس سے آگے کیا ہوگا مطلب کوئی کارڈ فیزیکلی آئے گا یا ہمارا آئیڈی کارڈ ایونچولی اس کو بھی ہم دکھا سکتے ہیں اس سے آگے کی کیا سٹیپ ہے اچھا اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اصل میں تو جو آپ کی الیجیبیلٹی ہے اس کی جو ڈاکیمنٹیشن ہے آپ کی ایک جو ڈیجیٹل شناخت ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ایڈنٹیٹی بولتے ہیں اس کے ذریعے ہو رہی ہے فیصل سلطان الیجیبل ہے یا نہیں کیا وہ الیجیبل ایک شہر کا جسے کہتے ہیں پرمنٹ ایڈریس رکھتا ہے یا نہیں وہاں سے بات شروع ہوتی تو اصل میں جو آپ کی الیجیبیلٹی ہے وہ آپ کے نادرہ ڈیٹا بیس کی جو قومی ڈیجیٹل شناخت ہے وہاں سے وہ پک کر رہے ہیں لیکن کارڈ ضرور ہم بانٹیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نیا پروگرام ہے اس میں ایک ان کو ایڈنٹیفکیشن بھی چاہیے جانچنے کے لیے اس کے ریورس پہ ہم نے بہت ساری انفرمیشن لکھی ہوئی ہے اپنی آپ نے جو سرویسزیں کیسے اویل کرنی ہے کہاں کرنی ہے وہ لسٹ آف ہاؤسپیٹلز کیا ہے اس میں جو اس کو بولتے ہیں نا فریکویٹلی آسٹ پریسچن وہ ڈالے ہیں تاکہ اس کی پوری طرح جسے کہتے ہیں نا تشہیر ہو سکے لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن اسی ذریعے میں آپ کو بتا دوں یہ تو بھی اس کی بیک اینڈ پہ الیجیبیلیٹی لیکن جو آپ کی لسٹ ہے ہاؤسپیٹلز کی آپ وہاں جا کے اور وہ جو لسٹ آف کنڈیشنز ہے اس میں سے ہونی چاہیے سو نیچلی آپ پلاسٹک سرجری نہیں وہاں کروانے چاہیے مثال کے طور ٹھیک ہے لیکن بہت سارے سرجکل آپریشنز ہیں کینسر کی کیر ہے ڈائلیسس ہے بہت ساری میڈیکل کنڈیشنز ہیں یا سے مجھے اگر استعمال کرنا ہے خدا نہ خاصت ہے کسی وجہ سے بھی سو اب جو میرا آئی ڈی کارڈ ہے یہ میرے پاس موجود ہے اگر فور اگزامپل کل مجھے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس پہ مجھے کتنی اماؤنٹ ہوگی جس تک میں اس کو جو استعمال کر سکتی ہوں اور دوسرا یہ کہ کیا پس میں جا کے کسی بھی جو لسٹ آف ہاؤسپیٹلز ہیں اس پہ اپنا آئی ڈی کارڈ ڈوں گی تو وہ خود ہی ایڈنٹیفائی کر لیں گے کہ بھئی آپ اہل ہیں صحت کارڈ کے لیے اس لیے آپ آپ کر سکتے ہیں سکو ویل بلکل ایسے ہی ہے تو میں تھوڑا سا اسی کو لے کے چلتا اب مثال کے طور پر لیٹس ازیوم کہ آپ کا لاہور کا مستقل پتہ ہے اور لاہور ان شہروں میں ہے جہاں یہ سروس ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور آپ آپ ایک خاندان کا حصہ ہیں جو اس جگہ رہ رہی ہے اب ہو سکتا ہے آپ آپ کے میاں آپ کے بچے جو ہیں وہ اس خاندان میں شامل ہیں تو اس صورت میں آپ نے وہ فیزیکل جو کارڈ ہے وہ نہیں دکھانا آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بھی جو آپ کی قومی شناخت ہے ادھر سے یہ چیز چیک ہو جائے گی کہ جو ماریا بی بی ہے یہ ہماری اس لسٹ میں شامل ہے اور آپ اور وہ جو الیجیبل ہسپتال ہیں ان کے پاس ایک کاؤنٹر ایک ڈیسک موجود ہے جہاں سے وہ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں اور جہاں سے وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی یہ یہ سرز ہے خدا نہ خات اللہ نہ کرے آپ کو داخل ہونا پڑتا ہے کسی کوسیڈر کے لیے یا کسی ایسی میڈیکل کنڈیشن کے لیے جس میں ایڈمیشن ضروری ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کو نہ خود سے کیش ڈھونڈنے نہ اپنے کیجار ڈھونڈنے تو وہ خود پہ خود سے آپ کی شروع ہو گئی ایک بات اور ہے اس کی میکسیمم لیمٹ بتائی جا رہی ہے وہ ہے جی ایک میلین روپیہ یعنی دس لاکھ روپیہ اب وہ دس لاکھ روپیہ ماریا بی بی کا نہیں ہے بلکہ ماریا ان کے میاں ان کے بچے یعنی وہ جو نوکلیر فیملی ان کا کلیکٹیو لی ہے ان کا وہ ٹوٹل اونرشپ ہے اچھا یہ دس لاکھ روپیہ اب آپ کے خاندان میں پانچ لوگ ہیں تو اس میں بٹے گا اگر دو لوگ ہیں تو ان میں بٹے گا یہ خاندان کے سائز کے حساب سے یا آپ نے خود تیین کرنا ہے کہ کون سا مہنگا علاج آپ کارڈ سے کرانا چاہتے ہیں اور کون سا سستہ آپ نے پیسے دیکھی کروانا ہے ایسے یہ اچھا یہ ایک سال کے لیے دس لاکھ ہوں گے یا ہر سال کے بعد یہ ایک رقم جو ہے یہ اگر دس لاکھ استعمال کر لیا ہے تو اگلے سال دس لاکھ اور ہوگا اگر دس لاکھ استعمال نہیں کیے اس سال تو پھر اگلے سال کیا ہوگا ملکل جی سو یہ وہ جو جو سال کی ڈیوریشن ہے اس کے اندر آپ نے یہ آپ کی میکسیمم لیمٹ ہے یعنی جو کانٹریک کی ڈیوریشن ہے یعنی اس میں اس سال بائی سال اپڈیٹ ہوگا اور اس سال کی جو آپ کی میکس ہے وہ ون میلین ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے چوز کریں کہ میں یہ علاج جو ہے میں اپنا اس کارڈ پہ نہیں ڈالنا چاہتا میں افورڈ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور میں جو ہے گورمنٹ کے سسٹم کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تو آپ بھی شک نہ ڈالیں تو کاؤنٹس کے رفت اتنا ہوگا جو آپ نے کارڈ کے ذریعے کیا ہوگا اور ایک چھوٹی سی اور کلیریفیکیشن کر دوں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بہاب پہ اس سہت انسورنس پروگرام کے ذریعے پیمنٹ ہوئی ہے کسی ایک ہسپتال کو تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کا اس ام ایس آپ کو آئے تو جو آپ کا ریجسٹر سیل فون نمبر ہے اس پہ آپ کو اطلاع آئے گی کہ آپ فلانے دن سے فلانے دن آپ کو یہ سرویس ملی اور اس کے لیے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے کا بل تھا یہ فلان ہسپتال کو ادا کر دیا گیا ہے آپ کے بہاب تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ خدا نہ ہستا کوئی اس میں گربڑ یا کوئی فراڈ نہ ہو سر راکھ سر جسٹو بی ویری کلیر جب آپ ہسپتال جائیں گے اس سکیم کو آپ اس کو یوز کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ آپ کو کبھی بہت میسی ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا آباں پر وہ وانسٹاپ شاپ ہے جی آپ کے لیے بلکل جو انڈیویجوال ہے جو اس کا الیجیبل بینیفیشری ہے اس پروگرام کا یعنی جس کو اس کا فائدہ ملنا ہے جس کو اس کی سرویس ملنی ہے اس نے خود سے نہ کیش دینا ہے نہ اس نے ریمبرسمنٹ پروانی ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی وہ تو ہم ریمبرس کراتے ہیں جسے کہتے ہیں بیر ہمارے گھز جائیں گے ایسا نہیں ہے وہ ہسٹالوں کے ساتھ جو رکم ہے وہ تیش ہدا ہے کہ اس کنڈیشن acute appendicitis کے ساتھ شخص آئے گا اس کا آپریشن ہوگا یہ بھائی ہم آپ کو اس کی اتنے پیسے دیں گے یہ ان کا آپس میں تیش ہدا مواجہ ہے آپ نے اس میں نہیں پڑنا نہ آپ نے کچھ اس میں ازاپی پیسے دینے اور اگر آپ سے کوئی مانگے گا تو آپ اس کی چکھائیں کوئی ایسا شخص ہسپتال ایک بزنس انڈسٹری بھی تو ہے اب وہ ایک ہسپتال میں جاتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے جی کہ یہ فوڈ نہیں کر سکتا ہے اچھا انتظامیاں جو ہے کیا وہ ریفیوز کر سکتی ہے مطلب فور ایکزامپل کوئی اس میں کوئی قدغن ہے کہ آپ کس کو ریفیوز کر سکتے ہیں کس کو نہیں ریفیوز کر سکتے کس بیسز پہ کر سکتے ہیں کس بیسز پہ نہیں کر سکتے اور اس شخص کی کوئی اتنا علم بھی نہیں ہوگا اس کو کہیں گے جی آپ جائیں یہاں نہیں ہو سکتا ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو ٹوٹی چپل والا غریب آدمی جا رہا ہے اس کے پیچھے سٹیٹ اور پاکستان کھڑی ہے اپنے دس لاکھ روپے پر خاندان کے ساتھ اور اپنی جسی کہتے ہیں اس طاقت کے ساتھ جو سٹیٹ کو استعمال کرنی چاہیے اپنے کمزور شہری کی کیپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک تو میں بڑا کلیر کر دوں ہاں ہسپتال بلکل اس صورت میں ریفیوز کر سکتا ہے کہ ان کے پاس جگہ کم ہوگئی کپیسٹی ختم ہوگی وہ پھر ان کی ذمہ داری یہ بھی ان کے پر ہے کہ وہ گائیڈ کریں کہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ہی جگہ نہیں ہے اس چیز کے لیے تو آپ کسی اور جگہ جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا بہت کم ہوگا بہت ہی جو پاپلر اور ٹاپ اینڈ ہسپتال ہیں جن کی کپیسٹی جلدی فیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسا کم ہوگا اس کی بجائی ہے کہ ہسپتال بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایک ایڈیشنل سورس او ریوینیو آئے گی ان کی ایک آمدن ہوگی اور وہ کیوں کر ایک پیئنگ پیشنٹ ہو کیونکہ اب تو ہر کوئی پیئنگ پھٹی جوٹی جوٹی والا جو ہے وہ بھی ایک پیئنگ پیشنٹ ہے کیونکہ اگلی دفعہ اس غریب آدمی نے اپنے محلے دار کو بتانا ہے کہ بھئیہ مجھے وہاں اچھا علاج ہوا تھا اور وہاں نہیں ہوا تھا تو یہ خود پر کمپٹیشن ہوگا آپ دیکھیں گے اس میں بڑے چینجز آئیں گے ہمارے سپسٹالوں اور ہمارے سسٹم کے ایٹیچوڈ صحیح اس وقت ڈاکر صاحب جو لوگوں کا سب سے بڑا خرچہ ہو رہا ہے خاص طور پر وہ لکھوں میں ہو رہا ہے کووٹ کے بعد کمپٹیشنز ہم دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ونٹیلیٹر پر جاتا ہے یا جس کا کوئی بہت مہنگا کمپٹیشن سے ساتھ علاج ہو رہا ہے تو لکھوں تک اس کا خرچہ پہنچ جاتا ہے یہ کارڈ ابھی فی الحال اس طرح کی پینڈیمکس کو کور کر رہا ہے دیکھیں ہسپتال یہ جو کارڈ ہے نا اس میں جو پینڈیمک یا اس طرح کی ایکسٹلوجن یا اس کی دیکھنیشن کی ایکسٹلوجن نہیں ہسپتال اس کا جو میڈیکل کنیشن ہے نا اس کا ذکر کرتا ہے تو اگر کسی کو نیمونیا کے ساتھ داخل ہونا پڑ رہا ہے یا کسی سرجیکل پروسیجر کوپریشن کے لیے کرنا تو وہ اسے حساب سے اور اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ اسی حساب سے ڈیٹرمنٹ ہے فر ایکزامپل اگر آپ سیزیرین سیکشن کے لیے جاتے ہیں یا ایک چائل برد کے لیے جاتے ہیں یا ڈائلیسس کے لیے جاتے ہیں ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ آس نکال کے اس کی ایوریج نکال کے اور ایک ریزنبل سا جو ہےنا اماؤنٹ رکھا گیا ہے جو بہت زیادہ بھی نہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اس پرال اس میں سے کچھ نہ کچھ مارجن یا پروفیت نہ بنائے تو اس کو اٹریکٹیب رکھا گیا ہے لیکن اس کو بہت اگزوبرینت نہیں رکھا گیا تو اس لیے ریزنو مجھے اب تھوڑا یہ میں نے سارے وہ سوال پوچھتے ہیں جو آپریشنل ہم ذرا بیکنڈ پہ آجاتے ہیں بیکوز اس کے اوپر لوگ کے کافی کنسرنز ہیں ایک تو یہ کہ یہ سسٹینبل کیسے ہے دوسرا یہ کہ کیا یہ صرف ایک کلیل مدد کے لیے ہے پروڈجیکٹ کیونکہ اس کے پیچھے جو پیسہ ہونا ہے وہ کہاں سے آئے گا وہ مشینری کیسے ویل آئیل ہوگی پھر اگلی حکومت آئے گی تو پھر یہ کارڈز کا کیا ہوگا یہ بیکنڈ پہ کیا ہے اس کے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دائمی ہو انشاءاللہ اور سسٹینبل ہو اب اس کو دائمی اور سسٹینبل بنانے کے لیے ہم نے کسی کا چہرہ کسی کا نام کوئی اور ایسی چیز نہیں رکھی جسے بھی کوئی اعتراض ہو سکے یہ قومی سہت کارڈ ہے کومی سہت پرگرام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی کے لیے اور it should sustain beyond this government and the one after that and the one after that پاکہ یہ ایک سیٹزنز کا ایک رائٹ بن جائے تکہ ان کو ایک سہت کی بیسک سہولیات جو ہیں وہ ایک بات اچھا اب فنانشل سسٹینبلیٹی کی وعدہ کی پہلا دو گیا اس کی برینڈنگ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جوڑا نہیں کسی کا نام نہیں اس میں تو کسی کو اتراز دے اس کے بعد ہے فنانشل سسٹینبلیٹی وہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹس کو ہر سال ایک سرٹن اماؤنٹ مختص کرنا پڑے گا اور وہ اپنے نیچلی جو ہم ٹیکس پیئر منی ٹیکس پیئر سے پیسہ لیتے اکٹھے کرتے ہیں کیا بجائز کہ ہم اس کو فضول نون پروڈکٹیو چیزوں میں خدا نخواستہ خرچتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں لوگوں کی صحت اور ان کے فیزیکل بجٹ جو ہیں وہ پلٹے پلٹے ہونے سے بچیں گے ایک بات اور ان کی صحت جب بہتر ہوگی تو وہ اس معاشرے کا ایک صحت ماند اور پروڈکٹیو شہری زیادہ سے تک رہیں گے وہ ایکانومی میں کانٹیبیوٹ کریں گے اور اس کو لیکن بہرحال یہ بلکل بات درست ہے کہ ہر حکومت کو اس میں ہر سال پیسہ ڈاگنا پڑے گا اور جہاں ہم اتنے اور نون پروڈکٹیو چیزیں خدا نخواستہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتی ہیں کم از کم یہ ایسی کیزہ جس میں کہ فلاہ آمہ کا براہ راست صحیح اور آخری کوککلی دو تین سوال آخری میرے پاس تھوڑا مقصر ایک تو یہ کہ جو آپ کے پاس ہوسپٹلز کا پینل ہے بائیس کروڑ کی عبادی کی تناسپ سے کم ہے سو یہ تو نہیں ہوگا کہ انہیں چونے ہوسپٹلز پر بہت زیادہ بوجھ آ جائے گا یہ سکت نہیں ہوگی ان میں یو تھا نہیں پائیں گے وہ بوجھ اور اوورال وہ سسٹم جو ہے وہ بجائے اس کے قوالیٹی اس کی بہتر وہ قوالیٹی افیکٹ ہو جائے گی کونٹیٹی بڑھ جائے گی اگر وہ کیتر کر رہے ہیں اسے لوگوں کو اب یہ اس کی آپریشنل مینجمنٹ ہے جی اور ہم نے ہتل بسا کوشش کی ہے کہ جو ہمارا پارٹنر ہے اس میں سٹیٹ لائف جنہوں نے بیٹ جیتی ہے انہوں نے اس کیو پر بیکگرانڈ برک کیا ہوا ہے اور وہ ایک ریشو کو سمجھتے ہیں کہ اتنی آبادی کے لیے اتنی ہسپتال ہونے چاہیے اور اس ڈسٹریبیوشن میں ہونے چاہیے تو ہسپتال بہت ہے لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وقت کے ساتھ ان میں اضافہ ہونے کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو ایک چھوٹی بڑی بڑی کوکسی مثال دیتا ہوں آپ نے وقت ذکر کیا تو اس لئے بہت بہت سرک کہ بہت سے چھوٹے جو سیکنڈری ٹاؤنز ایسے ہیں جہاں کے پرائیویٹ ہسپتال ہے ہی نہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہاں پرائیویٹ بھی اور پبک سیکٹر کے ہسپتال جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے لئے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں تاکہ یہ سرویس کو دے آخری سوال فراڈ یہ سوال بر بر پوچھا جا رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے کہ جب انشورنس کے اوپر لوگ پیسے ریمبرز کروا لیتے ہیں اور وہ مکمکہ کر لیتے ہیں کہ جی آدھے آپ رکھ لیجے گا کچھ پرسنٹیج آپ رکھ لیجے گا کچھ پرسنٹیج ہم کیش لے لیں اسے دس لاکھ روپے میں سے اگر آپ نے کسی سے یہ پرچی بنوانی ہے تو آپ دو لاکھ اس کو دے کے آٹھ لاکھ رکھ لیں گے اور ایسا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ تو پھر بڑا آپ کو فراود نہ لگ جائے اگر آپ نے اس کو اس طرح سے امشور رسک اسیسمنٹ کی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیجیبیلٹی کے لیے جو documentation required وہ اچھی خاصی detailed ہے ابلکہ کچھ اسپیال already complain کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں اس لئے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ documentation چاہیے اس کے بغیر ہم آپ کون سا ہسپیال کیا کر رہا ہے اس کی کیا نمبر سے اور لاسٹ یہ میں آپ کو بڑا کلیر بتا دوں جہاں فراود ہوگا تو ہم بہت ہیوی ہینڈ کے ساتھ اس چیز کے پیچھے آئیں گے ہیلتھ کیئر کمیشنز کے ذریعے کانون کے نارمل طریقہ کار کے ذریعے جو فراود کے میکنیزم پاکستان میڈیکل کمیشن کے ذریعے اگر ہمیں کوئی اندویجوال فیزیجن روڈ کرتا نظر آئے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ پیسل سلطان ساپ سامنے سامنے پوچھے جو میرے زین میں بھی تھے اور آپ کی آنسر مل